آئیں جی مزیدار سمورسے آج آپ کو بنانا سکھاتے ہیں آپ کو صرف زیرہ چاہیے تھوڑا سا اور تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اس کے علاوہ آپ کو صرف ادھرک چاہیے تھوڑا سا پیاس تھوڑا سا لسن اور آلو یہ ہر جگہ دلبر ہوتے ہیں اگر آپ کا سمورسہ ٹھوٹتے وقت آواز آتی ہے نا کرسپی اس کے مطلب ہے کہ آپ کا سمورسہ بہترین ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسی ڈیوہ تیار کرنی ہے جس میں تھوڑا سا آٹا لے لیں میں نے ساتھ مجموٹس لکھ دیں اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں کوکنگ آئل ڈال دیں اور کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا جانا آپ نے ہلکیال کا جاربور اس کو گوند ناشو کر دینا ہے یہ قریباً ڈرائی ہی رکھنا ہے آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ یہ ڈرائی رہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ وہ لچر نہ بن جائے بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اور اسی ٹائم آپ نے اس میں جو ہے یہ نمک زیرا کیا جی اور پانی جو نا اس میں ڈال کے اور اب اس کو آپ نے ڈو تیار کر دینی ہے لیکن جب آپ چیک کریں گے کہ یہ ڈو جو ہے جو بنی ہے اس میں کافی کریکس آ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو ہم پندر مدر تک دام پر رکھنیں گے سیمپل جو اس کو ڈھک کر رکھنیں گے پندر مدر آپ جب دیکھیں گے کہ اس کے جو کریکس ہیں یہ آٹو میڈکلی ختم ہو جائیں گے اور یہ بلکل ایک سوفٹ کرسم کی ڈو بن جائیں گے اب یہ اس ڈو کو آپ دوبارہ جہاں وہ سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں پندر مدر گھنٹے کے لیے اب ہم بناتے ہیں آلو اس کے ٹھیک ہے جی آلو سیمپل آپ ان کو بوائل کر لیں آم پانی میں ٹھیک ہے جتنا بھی ٹائم رکھتا ہے اس میں بوائلنگ کا تو اس میں کچھ وقت بیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیلال جس وقت آپ ان آلووں کو بوائل کریں گے تو ان کو چیک کر لیں کسی بھی چوبچک کے ساتھ کہ یہ تیار ہو چکے ہیں نہیں اور جب یہ آلو ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کو آپ پیل کر کے چھوڑے جو ٹکلوں میں کار دیں تو اس جسموسوں کی فیلنگ بن رہی ہے اب اس کے بعد آپ کو یہ مرچیں دھنیاں مٹر پیاز ادرک وہ یہ سب کو آپ نے مکس کر لیا جناب زیرہ اور کارینڈر اور اس کے بعد چلی پالر آپ اس میں ڈال لیا اس کو جانا آپ نے مکس کرنا یہ آپ فیلنگ کے لیے جو انا مسالہ تیار کر رہے ہیں تو جب یہ بن جائے تو اس کو بھی آپ پالووں کے ساتھ مکس کر دیں اب آپ نے لینا ہے تھوڑا سا کھی ٹھیک ہے جی اس کھی کے اوپر اب آپ نے بھوننا ہے ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے ہیں درگ اور اس کو لیسن کو بھون لیں میں تو پیس یوز کرتا ہوں سو ان کو آپ اشی طرح بھون کے تو اس کے بعد اس کے مسالہ ڈال دیں جس پہ آپ کا مسالہ بھون جائے جب اس میں سے جو ہلکا ہلکا جو ہے یہ براؤن ہو جائے تو اس بہتا پیاز اور یہ مطر اور یہ دھنیاں غیرہ اور جو نے سارا کوئی اس کے اندر ڈال کے اور دوبارہ اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیں جب یہ پک جائے گا تو اس کے اندر وہ ابلے ہوئے آلو ڈال دیں اور یہ زیادہ دیر اپنے نہیں پکانا ہے اس کو صرف جو ہے میں وہ تھوڑا سا آپ نے اس کو کرنا ہے کہ یہ مسالہ اس کے اندر تمام چیزیں کے اندر ایکوالی مکس ہو جائے یہ آپ کا ایم ہونا چاہی ہے اب اس میں آپ کو دینہ اور دھنیاں بھی ڈال دیں ہرا دھنیاں اور ہرا پدینہ وہ ڈالنے کے بعد اب یہ آپ کا کام ختم ہو گیا یہ آٹے اور پانی کا مکشر ہو جائے یہ ہم نے جب اس کا ہم وہ آہ تکون بنائیں گے سموسے کی تو اس میں ہم یہ اس کو یہ سمجھے گھلو کے طور پر کام آئے گا آپ جناب اس کو جو ہے ڈو کو جو ہے وہ اس میں سراک کر کے اس کو رمبوتری شکل دے دیں رمبوتری شکل دینے کے بعد اس کے جنب آپ جو ایکوال حصے کر لیں جتنے بھی ہو سکتے اپنے پسند سے ٹھیک ہے جی یہ جتنی ہم نے یہ بنائی ہے فیلنگ بنائی ہے یہ بارہ سے چوبیٹ سموسوں کے لیے کافی ہوتی ہے تو جو بھی میجرمنٹس دیں ہیں اس کے ساتھ نا سمپل سا ہی نکالیں اس کو اس کو پرس کریں ٹھیک ہے جی بیلنس اس کو تھوڑا سردہ بوترا کر لیں گھول بنا لیں اس کو جو مکمل گھول ہو جائے اس کو ہاف نہ کٹ لیں آدھا چاند بنا دیں اس کا اور جب یہ آدھا چاند بن جائے تو اب آپ نے اس کو اپنی شہادت کی انگلی پر رکھنا لیا آپ کے انڈیکس فنگر اس کے اوپر رکھنا ہے وہ جو بھی اپنے مکشر بنایا تھا آٹے اور پانی کا اس کو اس کے اوپر رکھیں اور اس کو اوپر سے نیچے سے موڑ کے لے آئیں اور اوپر سے دوبارہ انگلی سے پریس کر دیں اس کو یا ہاتھ سے پوئے پریس کر دیں تو یہ پیک ہو جائے گا کم ٹھیک ہی اٹھا کریں اس کو تو آپ کے سامنے لو بلکل جو ہے وہ کونیکل جو اس کی فیس جو ہے شکل ہے وہ سامنے آ جائے گی اس کے مدلہ آپ نے اس کو تھری فورتھ جو خالی رکھیں اور اسی طرح وہ جو گروہ بنایا تھا ہم نے سٹارچ کا اس کے ساتھ آپ کر کے اس کو آرام سے اس طریقے سے اس کو پیک کر دیں اچھا پیک کریں اس کے اندر چونکہ کچھ ہوا رہ جاتی ہے ہوا آپ نے نہیں چھوڑنی تو اس کو توس اوپر سے پریس کر دیں اس کو دوبارہ تاکہ اس کے اندر ہوا نہ ہو ورنہ پھول کے وہ پھڑ جاتی ہے وہاں سے ہوا جو سامنے کی جو خال ہوتی ہے تو اس طرح اس کو ہوا نکال دی اب یہ آپ کا سامنے ساتھیار ہم نے بنائیں گے چٹنی چٹنی کے لیے جناب یہ ہرا دنیا اور ہری ہرا پدینہ اور اس کے بعد جناب تھوڑس اس میں لائم آپ ایڈ کر دیں ٹیس کے لیے اور کچھ مرچے کار دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سے جل لاتا قسم کا بنے تو جس وقت آپ یہ مرچے والا کارک لیں گے اس کو اپنی چی طرح گرینڈ کریں تھوڑا نمک بھی ڈال دیجئے گا نمک ڈالنے کے بعد پانی ڈال کے اس آپ کی زبد اس قسم کی چٹنی جو ہے وہ بھی سمورسے کے ساتھ پر تیار ہو جائیں گے اس چٹنی کو آپ ریش آؤٹ کر لیں اب جناب ہم نے اس وقت ان کو سمورسوں کو جو اتلنا ہے تو اتلنے آگاون تو بس آپ نے اس کو ڈالتے جانا ہے جب یہ لائٹ پران ہو جائیں کوشش کریں کہ نیچے نہ لگیں اور جب یہ لائٹ پران ہو جائیں تو ان کو جو ہے نا وہ آپ جن کی سائیڈز بدلتے رہیں اور یہ جیسے ہی اس قسم کے پیلر کی ہو جائیں یہ تو کیمرے گو سے پوچھیں نظر نہیں آئے گا لیکن بلال you know when it's cooked تو اس کے بعد آپ اس کو کھائیں مزیدار سمورسہ جو ہے وہ کرسپی سمورسہ تیار اس کو آپ دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ صرف سمپل انگریڈینٹس یوز کی ہیں جو کہ ہر جگہ پر آویر بل ہوتے ہیں عبا شکریہ 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 اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقی